ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ میرے ابا نے مجھے جنگ میں بڑی مہارت عطا کی تھی میں نے بڑی مشاقی کی تو میں نے جنگ جیتی نہیں اسے لیے کہ خالد ابن ولید کہتے ہیں بازووں سے میں نے جنگ نہیں جیتی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک شریف میں نے اپنی ٹوپی میں سی رکھے تھے اور میرا عقیدہ تھا کہ میں حضور کے موئے مبارک کو سر پر رکھ کر لے جاتا ہوں اللہ اسی کی برکت سے مجھے فتح مصرت عطا فرماتا دیکھا یہ صحابہ کا عقیدہ ہیں آپ کسی بھی کتاب میں اٹھا کر کے دیکھ لیں یہ باتیں آپ کو ملے گی اللہ اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحابہ اکرام کے نظریات یہ تھے صحابہ اکرام کے عقائد یہ تھے ایک اور بات یاد آئی صحابہ کے عقائد کیا تھش کے رسول کے حوالے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں کھیت کو باگ کو پانی دینے کے میٹر میں دو لوگوں کا اکتلاف ہو گیا دو لوگوں کا اکتلاف ہو گیا اکتلاف یوں ہوا کہ ایک شخص تھا جو کلمہ پڑتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول لیکن وہ اندر سے حضور کو نہیں مانتا تھا یعنی وہ زبان سے کلمہ پڑتا تھا اور اندر سے رسول پنک کو جیسا ماننا چاہئے ایسا وہ نہیں مانتا تھا اور دوسرا بندہ یہودی تھا یعنی وہ کھلا ہوا کافر تھا دونوں میں اکتلاف ہوا پانی دینے کے میٹر میں تو ان دونوں نے آپس میں بات کی کہ بھئی چلو فیصلہ کسی سے کروا دی جگڑا ہو گیا کسی کو جج بناتے کسی کو حکم بناتے اور اس سے پوچھتے ہیں اس میں وہ انصاف کرے اب جب انصاف کرنے کی بات آئی تو جو شخص و منافق تھا یعنی کلمہ پڑھ کے بھی نبی کو نہیں مانتا تھا اس نے کہا کہ کام کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبی کے پاس چلتے ہیں اور یہودی نے کہا کہ وہ رشوت لے کے فیصلے کرتا ہے میں نے اس کے پاس نہیں جانا اگر فیصلہ کرانا ہے تو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں یعنی وہ یہودی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں اس نے کہا نہیں ابن عبی کے پاس چلتے ہیں اس کا مطلب یہودی کو بھی یقین تھا کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جو کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر دیکھو جس کی عظمت پر یہودی بھی یقین دکھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ انکار کر رہے ہیں لیکن بارحال یہ دونوں گئے وہاں جب گئے تو دونوں نے مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جب مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا تو سرکار نے دونوں کی گفتگو سن کر کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہودی اس معاملے میں یہودی کی حق میں حضور نے فیصلہ دیا دونوں وہاں سے چلے تو وہ جو منافق تھا نا جو کلمہ بھی پڑھتا تھا اور رسول پانک کو ایسا نہیں مانتا تھا جیسا ماننے کا حکم اللہ نے دیا تھا اس نے کہا میں نہیں مانتا اب ایک کام کرو حضرت عمر کے پاتھ چلو یہودی نے کہا ٹھیک ہے اگر نبی کے فیصلے کو تو نہیں مانتا اور عمر کے پاتھ چلتا ہے چلو عمر کے پاس اب دونوں گئے عمر کے پاس حضرت فاروقی آزم کے پاس شاید وہ منافق حضرت عمر ابن خطاب کے پاس اس لئے لے جا رہا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ حضرت عمر بہت کٹر ہے اسلام کے معاملے بہت کٹر ہیں تو وہ جا دیکھیں گے کہ یہ سامنے یہودی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری سپورٹ کر دیں حالانکہ یہ اس کی خام خیالی تھی ایسا نہیں تھا جب وہ گیا نہ چلو عمر کے پاس تو دونوں گئے اب گیا تو اس نے اپنی بڑھ شروع کر دی دیکھو یہ یہودی ہے اور میرا ایسا اور میرا ویسا حضرت فاروقی آزم نے سنا یہودی نے ایک بات کہی عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لو کہ ہم یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس لے جا چکے ہیں اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ یہ تمہارا مسلمان اس کو نہیں مان رہا ہے اور میں یہ فیصلہ مان چکا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے آرڈر لے کر اب جو ہے وہ فیل کوئی جو ہے وہ کورٹ کی طرف اب چھوٹی سی کورٹ کی طرف جا رہا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی انداز میں چاہے وہ فانس لوں گا جیسے یعودی سے سنانا فاروق اعظم نے کہ یہ فیصلہ حضور میرے حق میں کر چکے ہیں تو سرکار فاروق اعظم نے پوچھا اس منافق سے یہ یعودی سچ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے اللہ کے رسول کے پاس جا چکے ہو کہاں یہ سچ کہتا ہے حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دیا لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں فاروق اعظم نے کہا رکو میں فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے گھر میں تلوار لائے اور منافق کی گردن اُڑا دی اور فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کے لئے یہی فیصلہ کرتا ہے جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کے لئے یہی فیصلہ کرتا ہے اب جتنے منافقین تھے ہنگامہ اُدھم مچا دیا اوہ مسلمان کو قتل کیا مسلمان کو قتل کیا مسلمان کو قتل کیا اُدھم اس لئے کہ منافقین شور مچانے میں اُدھم مچانے بڑے مشہور ہے خودی فساد کریں خودی اُدھم مچائیں خودی فتنہ پھیلائیں خودی اُدھم مچائیں خودی انتشار کی بات کریں خودی اُدھم مچائیں مچا دیا اُدھم اور خوب اُدھم مچایا تو بات چلتے پھرتے پھراتے حضور کے پاس آئی منافقی نگاہ کلمہ پڑھنے والے ہو قتل کیا حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق عظم کو بڑھا عمر تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کا فیصلہ نہیں مان رہا تھا تو وہ تو منافق تھا میں نے مسلمان کو نہیں میں نے منافق کو قتل کیا اب بات فاروق عظم کی اور حضور کی تھی ابھی بلبلِ صدرہ جبریلِ امین آئے اور آنے کے بعد جبریل قرآن میں آیت لے کر کے آگئے کیا آیت لے کر کے آگئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص مومن ہوئی نہیں سکتا وہ شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں وہ آپ کو حکم اور فیصل نہ مانے شجرہ بینہم آپس کی لڑائی میں وہ آپ کو حکم نہ مانے تو قرآن نے اور اللہ نے کس کی تائید کی عمر ابن خطاب کی اور جواب دے دیا گیا عمر نے جو کیا صحیح کیا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اللہ اس کو مومن نہیں مانتا دیکھو یہ فتوہ صرف حضرت فاروق کے عظم کنی تھا یہ فتوہ اللہ کا تھا قرآن میں آیت موجود ہے اس کے بعد آئیے دیکھئے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا ایک بار ہوا یہ بہت پیاری سی بات یہ بھی ہے بلکہ یہ تو ایمان کی تازگی کی باتیں ہیں تھنڈی ہواوں میں اگر اس طرح ایمان کی بات ہو تو پھر سبحان اللہ کیا کہنے اور آپ جیسے لوگ وہ بھی مالے گاؤں کہ اے خوش عقیدہ مسلمان پھر وہ بیٹھ کر کے سنیں تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہے کہ شہر کے کنارے کا علاقہ بھی ہے لیکن آپ کا ذوق بھی تمہیں ہے نا ماشاءاللہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ کا موقع ہے جنگ کے موقع پر ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کی اوٹنی گم ہو گئی ہے کیا ہو گیا ہے صحابی کی اوٹنی گم ہو گئی ہے دیان سے سننا یہ حدیث کی باتیں ہیں سرکار کی عظمت کی باتیں صحابی کی اوٹنی گم ہو گئی جب صحابی کی اوٹنی گم ہو گئی تو وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آئے کہاں پر آئے بولو کہاں آئے بولو کہاں آئے بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ میری اوٹنی گم ہو گئی ہے کہاں آئے اس کا مطلب صحابہ کو مصیبت آتی تھی تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے کہاں آتے تھے اور بتاتے تھے کہ حضور مشکل کشاں ہیں اللہ کی عطا سے حضور مشکل کشاں ہیں اس لئے وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اس کی حضور میری اونٹنی گم ہو گئی ہے سرکار نے یہ نہیں کہا اے بھئی تیری اونٹنی گم ہو گئی تو جا کے ڈونڈ ہے نا حضور نے کیا کہا سبحان اللہ سرکار برماتے ہیں وہ فولا جنگل میں یعنی حضور نے بتایا کہ تیری اونٹنی چوری نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ فولا جنگل میں چر رہی تھی تو اس کی نکیل نکیل کہتے ہیں رسی کو اپنی زبان میں رسی کو وہ چر رہی تھی تو اس کی نکیل یعنی اس کی رسی ایک کاٹے دار جھاڑی سے اُلج گئی تب اُلج گئی تو وہ اس میں فس گئی نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر نکل نہیں پاتی ہے تو وہ وہاں پہ فسی ہوئی ہے جا کے لے آؤ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا